اور رو تک اس دن سوازتے سنسان پی جی آئی ایم ایس آج پوری طرح سے ہائی ٹیک ہو چکا ہے جس میں ساری سویدھائیں ایک ہی چھت کے نیچے اپلپد ہیں موجود اس کے سنسان میں ڈاکٹرز اور سٹاپ کی کمی ہے اور اس سمسیہ کو لے کر سرکار سے آگت بھی کروایا گیا سٹاپ کی کمی پار پی جی آئی ایس کے میڈیکل سپرنڈنٹ کا کیا کچھ کہہ رہا ہے آپ اس رپورٹ میں دیکھئے رو تک اس دن پی جی آئی ایم ایس پوری طرح سے ہائی ٹیک ہے اسی لیے ہریانہ ہی نہیں بلکہ پڑوسی راجیوں سے بھی مریض جہاں علاج کروانے آتے ہیں کیونکہ یہاں سپیشل اوپیڈی، سپیشل وشیشک کے ڈاکٹر، سٹاپ، جے کےئر، آئی سیو بیٹ اور آکسیجن پلانٹ سمیت تمام سوویدھائیں ایک ہی چھت کے نیچے اپلپد ہو جاتی ہیں وہیں پی جی آئی ایم ایس کے میڈیکل سپریڈنٹن کا کہنا ہے کہ سنستان میں ہر سوویدھا اور صفائی کا وشیش جہان رکھا گیا ہے لیکن ڈاکٹروں اور سٹاپ کی کمی ہے جس سے سرکار کو افغط کرا دیا گیا ہے اوپیڈی میں ہمارے پاس سبھی ٹائپ کی فیسلیٹیز ہیں جو بھی سبھی ایک جو ہے آئیسولیٹڈ اوپیڈی ہے اور سینٹرل ایر کنڈیشن ہے جس میں سے سبھی فیسلیٹیز جو ہے ایویلیبل ہیں اور قریباً سات زار سے آہٹ زار تک پیشنٹ ڈیلی آتا ہے ہمارے پاس یہاں سبھی ایکسیپٹ جو ہے آئی کی اوپیڈی اور جو ہے کینسر کی اوپیڈی کو چھوڑ کے سبھی جو ہے سپیسلیسٹ یہاں اوپیڈی میں بیٹھتے ہیں اور ہم جو ہے اوپیڈی میں جو بھی مریض آتا ہے ان کو پردان منتری موفت علاج ہوجنا کے تیت جو بھی اویلیبل میڈیشن اویلیبل ہیں وہ اویلیبل کرا جو ہے ان کو کاؤنٹر بنائے گئے ہیں ان کو ہم جو ہے درائیاں ملک کرتے ہیں ڈیفرن ڈیفرنڈ کاؤنٹر پر دوسرا یہ ہے کہ اوپیڈی میں ہمارا سی ٹی ام آرہی ایکسری کی فیسلیٹی بھی ہے ایکسری ہم نے آن لائن کر دیئے ہیں ایچ ایم ایس کے تھروہ سی ٹی اور ایم آرہی جو ہمارا اوپیڈی ہے اور جو باقی ہیں ان کو بھی ہم ایچ ایم ایس کے تھروہ چوڑنے پی جی ایم ایس کے سندر میں آج میں نے ایک راؤن بھی لیا تھا اور ہم دیکھ رہے گی جلدی سے جلدی اس کو سی ٹی اور ام آرہی کو بھی ہم اون لائن کر دیں اور ڈیپارٹمنٹ کے بھی جو ایکسری ہیں ان کو بھی کوشش کر رہے گی اون لائن کرنے کی کوشش کر رہے گی پی جی ایم ایس کے میڈیکل سپریڈنٹرین پروفیسار ایشور سنگھ نے بتایا کہ رو تک پی جی ایم ایس میں ہریانہ سمیت اترپردیش پنجاب راجستان اور بیہار کے مریج بھی علاج کروانے کیلئے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس انسدان میں ایک ہی چھت کے نیچے سبھی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور پی جی ایم ای میں ہر بیماری کے سپیشل ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے مریجوں کی سنکھیا پر تی دن بڑھتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میڈیکل سٹاپ اور ڈاکٹروں کی کمی ہے لیکن اس کے لئے سرکار کے پاس پتر لکھ کر ارجی ڈالی گئی ہے ہر دیپارٹمنٹ میں کیونکہ کافی دن سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے اور کچھ دیپارٹمنٹ میں پوشنیں کھالی ہیں وہیں پروفیسر ایشور سنگھ نے بتایا کہ سنسدھان میں نیوکلیر جیسے ٹیسٹ کی لیب کے لیے ایم او یو سائن ہو چکا ہے اور جلدی یہ پی جی آئی ایم ایس کو ملنے جا رہی ہے پروفیسر ایشور نے بتایا کہ جب ہریانہ کی ستھاپنا ہوئی تھی تب سے ہی پی جی آئی ایم ایس اسطیتوں میں آیا ہے اور اب سنسدھان کی بیلڈنگ پرانی ہو چکی ہے جس کے لیے سرکار کے پاس ایسٹیمیٹ بیچا ہوا ہے آپ کو گرافیس کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ رو تک پی جی آئی ایم ایس میں ڈاکٹروں اور سٹاپ کے کتنے پتھ کھالی ہیں قریب 45% ڈاکٹروں کے پتھ کھالی سینئر پروفیسر کے کل 86 سوکرد پتھ ان میں سے 63 بھرے ہوئے ہیں 23 پتھ کھالی ہیں اسسٹن پروفیسر کے 168 پتھ کھالی ہیں یونیورسٹی کے پاس کےول 244 ازسٹن پروفیسر ہے سینئر ریزیڈنٹ کی اسططی اور بھی خراب ہے کل 858 سوکرد پتھ میں سے 427 بھرے ہوئے ہیں 431 ابھی بھی کھالی ہیں تینوں پتھوں کے کل 1356 سوکرد پتھ میں سے 622 بدھ کھالی ہیں یونیورسٹی کے کلپتی نے اس کے لیے چکت سا شکشہ ایوہ منوسندھان ویباک کی اتریت مکھیل سچپ کو پتھر لکھا ہے قریب 45% ڈاکٹروں کے بدھ کھالی ہونے سے یونیورسٹی کے مشکلیں بڑھی ہیں بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک سرکار کے طرف سے پی جی آئی ایم ایس میں ڈاکٹروں اور سٹاپ کی کمی کو پورا کرنی کے لیے ہری جھنڈی ملتی ہے رو تک سے جنڈہ ٹی وی کے لیے سنجی کمار کی ریپورٹ